ہیلو فرینڈز میں ہوں آپ کا فارماسیج دانش اور آج ہم بات کریں گے پروڈر سٹون ہورمون کے کیپسول کے بارے میں جانیں گے اس کے یوزز کے بارے میں اس کی اویلیبل اسٹین کے بارے میں اس کے کچھ فیمس کچھ پوپلر برانڈز کے بارے میں اس کے علاوہ جانیں گے اس کی ڈوسیج اس کو یوز کرنے سے کیا کیا سائی ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کو یوز کرتے سامنے میں کن کن باتوں کی سابدہانیں رکھنی چاہیئے اور اس کی ڈرگ انٹریکشنز کے بارے میں فرینڈز ویڈو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کریٹیو ہیلتھ کیر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کریٹیو ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکشن بیل کو بھی پریس کریں جس سے کہ میرا جو بھی نیا ویڈو آئے اس کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے تو چلیے فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز پروریسٹون یہ مہیلاؤں میں نیچرلی پائے جانے والا ہارمون ہوتا ہے جو کی مہیلاؤں میں اوولیشن کو اور ماسک دھرم کو نیانتریت کرتا ہے اس کو مہیلاؤں میں پریننسی سے سمبندیت اور ماسک دھرم سے سمبندیت سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے جب بھی مہیلاؤں کے شریر میں پروریسٹون ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے تو مہیلاؤں کے کافی سارے ہیلت اشیوز ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں ہم آگے بستار سے بات کریں گے سب سے پہلے بات کریں پروریسٹون کی افیلیبل سٹینڈ کے بارے میں تو یہ سو ایم جی دو سو ایم جی تین سو ایم جی اور چار سو ایم جی کی سٹینڈ میں آتا ہے اور یہ مایکرو نائزٹ فور میں آتا ہے مایکرو نائز فور میں آنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بوڑی میں پرولیسون ہارمون کا جو ایبزورپشن ہے وہ اچھی طرح سے ہوتا ہے اور شریر کو بیٹر ریزلٹ ملتے ہیں بات کریں اس کی کچھ فیمس کچھ پوپلر برانڈز کی تو یہ سسٹین کے نام ساتھ آتا ہے جو کی سن فارما کمبنی کا ہے انڈو جیسٹ کے نام ساتھ آتا ہے جو کی سپلا کمبنی کا ہے اور لیوپی جیسٹ کے نام ساتھ آتا ہے جو کی لیوپین کمبنی کا ہے یہ اس کے کچھ فیمس برانڈز ہیں جن کو کافی سارے گانیکولوجس ڈاکٹرز پر اسکائب کرتے ہیں اب بات کریں پرولیسون کیفسول کے یوزز کی تو اس کو ایمنوریا کو ٹھیک کرنے کے لیے محلاؤں میں یوز کیا جاتا ہے ایمنوریا یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں محلاؤں میں ماسی دھرم کا آنا بند ہو جاتا ہے جو محلہ جن کی جو ایج ہے وہ مینوپوز تک نہیں پہوچتی ہے فرنڈز مینوپوز ایک ایسی عوستہ ہوتی ہے جس میں محلاؤں میں پراکرتی گروپ سے ماسی دھرم کا آنا بند ہو جاتا ہے اور یہ جو عوستہ ہوتی ہے جنرنلی چالیس سال کے بعد محلاؤں میں سٹارٹ ہوتی ہے کچھ محلاؤں میں چالیس سال میں سٹارٹ ہوتی ہے کچھ میں پیتالیس سال میں کچھ میں اٹالیس سال میں ہو جاتی ہے تو مگر جن محلاؤں میں مینوپوز کے عوستہ نہیں آتی ہے یعنی کہ جن محلاؤں کیے چالیس سال سے کم ہوتی ہے اگر ان محلاؤں میں پروڈیسٹون ہارمون کی کمی کی وجہ سے محلاؤں میں ماسی دھرم کانب بند ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنے کے لیے پیرز کو دوبارہ سے لانے کے لیے شروع کرنے کے لیے پروڈیسٹون ہارمون کے کیپسول کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پروڈیسٹون ہارمون کیپسول کو محلاؤں میں انفرٹلیٹی یعنی کہ باشپن کی سمسیا کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسری دبائیوں کے ساتھ از ایک کو میڈکیشن دیا جاتا ہے یہ گرباشی کی جو انڈومیٹر لائننگ ہوتی ہے اس کو فرٹلائز ایک کے امپلانٹ کے لیے اور اس کی گروہ کے لیے تیار کرتا ہے اس کے لابہ اس کو ہورمون ریپلیسمنٹ تھریپی اس کو کی ایچارٹی بولتے ہیں اس میں اس کو انڈومیٹر ہائپرپلیسیا کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے انڈومیٹر ہائپرپلیسیا سے کنڈیشن ہوتی ہے اس میں جو گرباشی ہوتا ہے اس کی دیواریں کافی موٹی ہو جاتی ہیں اور اگر اس کو سمیہ سے اس کو ٹھیک نہ کیا جائے تو یہ گرباشی کا کینسر کا کارنی بن سکتی ہے تو اس کو ایچارٹی میں بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے لابہ اس کو ایب نورمل یوٹرین بلیڈنگ کو روکنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اور یہ بلیڈنگ جنرلی یا تو انڈومیٹیوسیس کی وجہ سے یا یوٹرین فیبرویڈ کی وجہ سے آتی ہے اس کے لابہ اس کو ہائی رسک پریننسی میں محلاؤں میں مسکریج کو روکنے کے لیے یا بیبی کی پریمیچر لیبر برت کو روکنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے جن محلاؤں میں پریننسی ہائی رسک پر ہوتی ہے ان محلاؤں میں یا تو مسکریج ہو جاتا ہے یا پریمیچر لیبر ہو جاتی ہے تو ایسی محلاؤں میں مسکریج کو روکنے کے لیے یا پری میچڈ برت کو بی بی کی روکنے کے لیے بھی پروڈیشن ہارمون کیپسول کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو محلاؤں میں ہارمونال ایم بیلنس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ہارمونال بیلنس کو بنائے رکھنے کے لیے بھی تو ان سب کنڈیشن میں پروڈیشن کیپسول کو یوز کیا جاتا ہے اب بات کریں اس کی ڈوسج کی تو اس کی جو ڈوس ہے وہ پیشنٹ کو کیا بیماری ہے بیماری کی سیورٹی کتنی ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے جیسے کی اگر اس کو ہائی رسک مینننسی میں یوز کرتے ہیں تو اس کو لمبے سمیں تک دیا جاتا ہے کچھ انے بیماریوں میں اس کو یا تو سات دن کے لیے یا چودہ دن کے لیے یا اکیس دن کے لیے دیا جاتا ہے اور اس کی جنرلی ڈوز ہوتی ہے وہ دو سو ایم جی کیپسول کو دن میں ایک بار یا دو بار دیا جاتا ہے بٹ جو کورس کی دیوریشن ہے وہ ڈوکٹر ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں ڈوکٹر ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اس کو پرسکائب کرتے ہیں کیا ایم جی پیشن کو دینی ہے اور کتنے دن تک اور کس طرح سے دینی ہے اب بات کریں پروڑیشن کیپسول کے سے ہونے والے سائیڈ ایفیکس کے بارے میں تو اس کو یوز کرنے سے کچھ سائیڈ ایفیکس بھی ہو جاتے ہیں جیسے کی مطلی کا آنا پیٹ میں درد کا ہونا بلڈ وزن یعنی کیاکو کے سامنے دھنزلہ پن کا ہونا ڈائریا کا ہونا چہرے کا کانوں کا گردن کا تم تمانا یعنی ہوت فلشز کا ہونا ہیڈیک کا ہونا ڈیزینیس کا ہونا بریسٹ ٹینڈرنیس کا ہونا یا کوئی بھی الیرگشن کا ہونا اگر آپ کو پروڑیشن کیپسول کو یوز کرنے سے اس طرح کے سائیڈ ایفیکس آ رہے ہیں تو آپ کو اپنے ڈوکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے اب بات کریں پروڑیشن کیپسول کو یوز کرتے سامنے ہمیں کن کن باتوں کی سافتہانے رکھنے چاہیے تو اگر کوئی مہیلہ ایلرگک ہے پروڑیشن ہارمون کو لے کر تو اس کنڈیشن میں یہ کیپسول کونٹر انڈی کریڈ ہوتا ہے اگر کسی مہیلہ کو لیور کی، کرنی کی، ہارٹ کی یا آستھما یا ڈائیبیٹیز ایپیلیفسی یا ڈپریشن جیلی سمسیہ ہوتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس میڈیشن کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد ہی یوز کرنا چاہیے اس کے علاوہ بریسٹ کینسر، یوٹرین کینسر اور انیوزول ویجائنل بلیڈنگ میں یہ کیپسول کونٹر انڈی کریڈ ہوتا ہے اس کو یوز نہیں کرتے ہیں تو پروڑیشن کیپسول کو یوز کرتے سامنے ہمیں ان باتوں کی سافتہانے رکھنے چاہیے اب بات کریں اس کی ڈرگ انٹریکشن کے بارے میں تو یہ کیپسول کچھ میڈیشن سے انٹریکشن بھی کرتا ہے جیسے کی کارمامازیپین فینیٹوین فینو باربیٹل ریفیمپیسین ریٹوناویر ڈاکسی سائیکلین اسپائرینلوکٹون ٹیزانیڈین برومکریپٹین گلمپرائیڈ میٹ فورمین اس کے علاوہ گرائسو فیلوین اور کیٹو کونازول تو اگر آپ اس میں سے کوئی بھی میڈیشن یوز کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کریٹیو ہیلک کیر کو سبسکرائب کریں تینکیو فرینڈز